دوستو آج میں آپ کے لیے ایک مسٹریوس ہارور مووی لائے ہوں جس کا نام ہے فیر کلینک یہ مووی دوہزار چودہ میں ریلیس کی گئی تھی فلم کے سٹارٹ میں ڈاکٹر اینڈوبر بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کے ڈر کا فوبیا ہوتا ہے میں لوگوں کو ان کے ڈر کے ساتھ جینا اور لڑنا سکھاتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک چیمبر بنایا ہے جو لوگوں کے ڈر کو ہیلوسینیشنز کی فارم میں اینیمیٹ کرتا ہے یہ ایک ایمرسیو ایکسپوئیر تھرپی تھی جس سے وہ لوگوں کے ڈر کا علاج کرنے لگے تھے اس کے لیے ڈاکٹر دماغ کے پورشن ایمگڈلا کا استعمال کرتے تھے جو کہ چیمبر کی اندر ایز اپ روجیکٹر کام کرتا تھا ان کا یہ طریقہ کام کر رہا تھا اور لوگ ان کے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہونے لگے تھے کچھ لوگ ڈاکٹر کو پاگل اور ڈینجرس بھی کہتے تھے لیکن پھر کچھ بہت غلط ہوا جب ڈاکٹر اپنی ایک پیشنٹ پیج کو فیر چیمبر میں لٹا کر ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ڈاکٹر اسے آنکھیں بند کرنے کا کہتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ میں کوئی ماسک والا شوٹر آ جاتا ہے اور سب پر گولیاں چلانے لگتا ہے جس سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ بھاگ کر چھپ جاتے ہیں پیج بھی اسی انسیلنٹ میں تھی اور ڈر کر ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے اور یہ سب اسے اس چیمبر کے اندر لیٹے یاد آ رہا تھا ڈاکٹر اسے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا نظر آیا اور تب وہ ٹیبل کے نیچے سے اٹھتی ہے تو وہاں اندھیرہ ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا پیج بتاتی ہے کہ مجھے ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد پیج کا ڈاکٹر سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہیلوسینیشن سے بری طرح ڈر جاتی ہے وہ آنکھیں کھولنے کی بجائے دروازہ کھول دیتی ہے اور وہاں نظر آنے والی چیز سے ڈر کر اس کی موت ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں ایک سال بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں ایک لڑکی سارا کو دیکھتے ہیں جو اس شوٹنگ والے انسیلنٹ کے ٹائم ریسٹورنٹ میں ہی تھی اور اب اسے خواب میں اسی کلر کا ویجن آتا ہے جس سے وہ بری طرح ڈر جاتی ہے اس کے بعد سارا کی دوست میگن اس روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیک پر کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے لیکن سارا کو وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگتی ہیں اور لائٹ آ جاتی ہے تو میگن اپنے روم میں واپس چلی جاتی ہے سارا کو دوبارہ اسی شوٹر کا ویجن آتا ہے اور وہ پھر سے ڈر جاتی ہے وہ ڈاکٹر کو کال کرتی ہے لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ ان کی کنڈیشن کچھ عجیب سی تھی اگلی صبح سارا کلینک جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے پھر اندر جانے پر اسے اپنے ٹریٹمنٹ کا ٹائم یاد آتا ہے اور ڈاکٹر بات ٹب میں عجیب حالت میں ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر سارا حیران ہو جاتی ہے تب ہی ان کے اسسسٹنٹ آ کر ڈاکٹر کو روم سے لے جاتے ہیں اس کے بعد سارا کو ایک لڑکا ڈیلنگ ملتا ہے جو اپنی گل فرنڈ کائلی کو وہاں لیا تھا وہ لوگ بھی اسی شوٹنگ انسیڈنٹ کے بعد سے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا چکے تھے کائلی بتاتی ہے کہ میں کچھ کھا نہیں پا رہی اور پھر اچانک سے اس کے موہ سے بلیک لیکوڈ نکلنے لگتا ہے اس کے بعد سارا ڈاکٹر کی اسسسٹنٹ آس بونڈ کو اپنے ڈر کے آفٹر شوکس کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کا ڈر دوبارہ لوٹ آیا ہے مگر آس بونڈ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اور کیلی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے دوسری طرف ڈاکٹر کارپٹ پر سے اسی بلیک لیکوڈ کا سیمپل لیتے ہیں ادھر آس بونڈ سارا کو بتاتی ہے کہ پیچ بھی تمہاری طرح واپس آئی تھی اور دوبارہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے چیمبر میں مر گئی اس لئے تم یہاں سے چلی جاؤ مگر سارا نہیں جاتی اس کے بعد آس بونڈ کیلی کا چیک اپ کر کے بتاتی ہے کہ اس کا ڈر بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے اگر اس نے کھانا شروع نہ کیا تو مر جائے گی سارا اس رات کلینک میں ہی رک جاتی ہے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیلی کسی انسین پاور سے بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے جو کہا میں نے کیا اب مجھے وہ دو جس کا تم نے پرامس کیا تھا سارا ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ دوبارہ سٹارٹ کرنے کی بات کرتی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ پیج کے مرنے کے بعد اب میں وہ کام نہیں کر سکتا وہ اسے پیج کی کنڈیشن بتاتے ہیں کہ وہ سٹیل ڈری ہوئی تھی اور شاکت تھی میں نے اس کی آئیز بند کی تو وہ مر گئی مگر سارا ان کی بات نہیں مانتی ڈاکٹر کا اسسٹینٹ باور کسی الیکٹریشن سے فیر چیمبر ٹھیک کروا رہا ہوتا ہے دوسری طرف کیلی ڈیلن سے کہتی ہے کہ مجھے ہر حال میں فیر چیمبر کے اندر جانا ہے ڈاکٹر اس بلیک لیکوڈ کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا لیکوڈ اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے جس سے اسے پیج کا ویجن آتا ہے جو کہ بہت بری حالت میں تھی اس کے اندر سے کوئی ڈیول بول رہا تھا وہ بتاتی ہے کہ تمہارا چیمبر ایک دروازہ ہے جب بھی کوئی چیمبر میں آتا ہے تو دروازے میں کریکس پڑ جاتے ہیں اور میرے آنے کا راستہ بن جاتا ہے اور پھر اچانک سے پیج کی بوڈی الٹی ہو جاتی ہے ہوش میں آنے پر ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں کہ پیج کی شکل میں ایول کریچر بات کر رہا تھا اور پھر وہ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں کہ وہ کریچر ڈر کی ایک شکل ہے اور فیر چیمبر اس کی بھوک بڑھا رہا ہے اسے سروائیف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈر چاہیے وہ کریچر چاہتا تھا کہ میں فیر چیمبر کو دوبارہ سے ٹریٹمنٹ کے لیے اوپن کر دوں کیلی کو سوتے ہوئے کسی کی آواز آتی ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے چیمبر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ادھر کسی سے بات کرتی ہے اس کے بعد اسے اپنا چھوٹا بھائی یاد آنے لگتا ہے جو ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ تھا اور مارا گیا تھا اگلی صبح ایک عورت اپنے بیٹے بلیک کو کلینک لے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ شوٹنگ انسیڈنٹ میں اس کے سر پر گولی لگی تھی تب سے وہ بات نہیں کرتا اور پھر سارا سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ رات کو اسے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جس سے یہ بہت زیادہ ڈر چاہتا ہے اس لیے میں اسے یہاں لے کر آئی ہوں سارا آسپون پر غصہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی حالت دیکھ کر بھی ڈاکٹر چیمبر کو یوز کیوں نہیں کر رہے ڈاکٹر بھی سیکیورٹی کیمرے سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد آسپون ڈاکٹر سے بات کر کے انہیں منانے کے لیے جاتی ہے تو وہ مان جاتا ہے اس کے بعد بلیک کو چیمبر میں رکھا جاتا ہے پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسے وہ انسیڈنٹ یاد کرواتے ہیں اور اس کا ایک سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف سارا کا میگن سے کونٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو وہ ڈاکٹر کو بتاتی ہے ڈاکٹر بور سے میگن کو وہاں لانے کے لیے کہتا ہے اگلی صبح سارا بلیک کو لون میں لے کر جاتی ہے جہاں ڈایلن ان سب کے ڈر اور فیر چیمبر کا مزاک اڑا رہا تھا تو بلیک کو اس کی باتوں سے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے رات کو میگن کلینک پہنچ جاتی ہے اور سارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اگلے دن ڈاکٹر کیلی کا تھرپی سیشن کرتے ہیں اور اسے ریسٹورنٹ کا سین یاد کروا کر اپنے بھائی پر فوکس کرنے کے لیے کہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتی اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگتی ہے تو ڈاکٹر اسے باہر نکال لیتے ہیں وہ ان پر گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں سارا بلیک کے پاس جا کر اسے بتاتی ہے کہ مجھے بجپن سے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور اندھیرے میں مجھے منسٹر نظر آتے ہیں اور اس رات ریسٹورنٹ میں بھی مجھے کلر سے زیادہ اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا یہ سن کر بلیک بھی بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی منسٹر دکھائی دیتے ہیں سارا اسے بولتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے تب ہی آسپون اسے بلانے آتی ہے جسے دیکھ کر بلیک ڈرنے لگتا ہے اس کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کو وہاں پیج منسٹر کی شکل میں نظر آ رہی تھی سارا ڈاکٹر کو بلیک کی ریکووری کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چیمبر اس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں ہے اس لیے یہ ریکووری نارمل نہیں ہے اور یہ ڈینجرس ہے گولی لگنے کی وجہ سے بلیک کا برین انرسپونسیو ہو گیا تھا لیکن اب وہ تیزی سے ہیل ہونے لگا ہے ڈاکٹر کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اس چیمبر کے اندر والے ایول کریچر نے کیا ہے تاکہ بلیک ڈر کو دوبارہ سے فیل کرے جس سے وہ کریچر خود کو فیڈ کرتا ہے مگر سارا ان کی بات نہیں سمجھتی بلیک کو اب عجیب سے منسٹر دکھائی دینے لگے تھے میگن کی بیک پر ایک عجیب سی سسٹ بنی ہوتی ہے جس وجہ سے اسے بہت درد ہو رہا تھا تو آس بون اسے کاٹنے لگتی ہے تو اس میں سے سیم کیلی کی وومٹ جیسا بلیک لیکوڈ نکلنے لگتا ہے میگن کہتی ہے کہ مجھے اندر کچھ چلتا ہوا فیل ہوتا ہے پھر اس زخم میں سے سپائیڈر نکلنے لگتے ہیں جو بیسمنٹ میں موجود کسی کوکون جیسے سٹرکچر میں گھوس جاتے ہیں اس کے بعد سارا بلیک سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں اور وہ اپنی موم کے بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا دوسری طرف باور اپنے دوست الیکٹریشن کو ریسٹورنٹ کے کلر جیسا ماسک پہن کر ڈراتا ہے جو اسے بیسمنٹ سے ملا تھا اچانک ان کو کوئی چیک سنائی دیتی ہے اور وہ ماسک وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر بلیک سے بات کرنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے ماسک کا سکیچ بنایا ہوا ہے تو وہ اسے سمجھانے لگتے ہیں انہیں لگتا تھا بلیک کچھ چھپا رہا ہے کیونکہ وہ انہیں اس انسیڈنٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا اور گصہ کرنے لگتا ہے تب ہی باور آ کر ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور انہیں بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں پر میگن چیمبر میں ہوتی ہے اور وہ کوئی رسپونس نہیں دے رہی تھی ڈاکٹر اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کومہ میں ہوتی ہے اس کے ویجن میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسے اپنے زخم کے اندر کچھ چلتا ہوا فیل ہوتا ہے جس سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی اچانک ڈاکٹر کو نظر آتا ہے کہ میگن کی بوڈی کچھ بلیک سٹنگز کے اندر گائب ہو رہی ہے وہ سٹنگز ڈاکٹر کو بھی پکڑ کر اندر کھینچ لیتی ہیں اور وہ اسی کوکون میں پہنچ جاتا ہے دوسری طرف بلیک کو اس انسیڈنٹ کا ویجن آتا ہے اور وہ ڈر کر بھاگتے ہوئے اس ماسک کے پاس پہنچ جاتا ہے جسے اٹھانے پر وہ ماسک خود سے ہی اس کے فیس پر لگ جاتا ہے تب اسے ویجن آتے ہیں کہ وہ ماسک مین وہ خود ہی تھا جس نے لوگوں کو مارا تھا اور پھر خود کو بھی گولی مار لی تھی جس سے وہ پیرالائٹس ہو گیا تھا ماسک اس کے فیس پر لگتے ہی وہ فیر والا کریچر اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اس کے بعد سارا میگن کے پاس جاتی ہے اور الیکٹریشن کے ساتھ مل کر اسے چیمبر سے باہر نکالتی ہے آس بون وہاں آ کر بتاتی ہے کہ پیج کی سیم ایسی ہی کنڈیشن تھی وہ اسے ہوسپیٹر لے جانا چاہتی تھی مگر انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈورز جیم ہو گئے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے تو سارا اس کی کچھ چیزیں لینے کے لیے جاتی ہے تاکہ آس بون اسے ٹھیک کر سکے ادھر ڈاکٹر کو ویجن آتا ہے جس میں پیج کی شکل میں وہی ایول کریچر کہتا ہے کہ مجھے ایک ہوسٹ کی ضرورت ہے اور پھر وہ ڈاکٹر کو پوزیس کر کے کوکون سے باہر نکل جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایول نے ڈاکٹر کا روپ لے لیا ہے سارا کو ڈاکٹر کی ایک ریکارڈنگ ملتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پیج کے باڈی وائٹلز بتا رہے ہیں کہ وہ مر چکی ہے لیکن کوئی چیز اسے پکڑے ہوئے ہے اور مرنے نہیں دے رہی جو کہ موت سے بھی بتر ہے اس سٹیج کو فیر لوپ کہتے ہیں اور اس چیمبر کے تھروں ایک ایول انٹیٹی اس دنیا میں آنا چاہتی ہے دوسری طرف بلیک دوبارہ سے ماسک کلر بن کر الیکٹریشن کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے گولی کی آواز سن کر ڈاکٹر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے باور بھی پوزیسٹ ہو چکا تھا اور کیلی بھی کہتی ہے کہ وہ آ رہا ہے اس کے بعد وہ ایول انٹیٹی کیلی اور ڈیلن کو فیر لوپ سٹیج میں پہنچا دیتی ہے پھر وہ آسپون کے پاس جا کر اس کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے ادھر بلیک سارا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے شوٹ نہیں کرتا بلکہ لائٹس توڑنے لگتا ہے سارا پہچان جاتی ہے کہ یہ بلیک ہے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے نیچے گرا دیتی ہے کبھی وہ انٹیٹی ان کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو سارا کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر نے پیچ کی آئیس بند کر کے ایول کو ہرایا تھا سو وہ بلیک کی آئیس بند کر دیتی ہے اس کے بعد وہ آسپون کی آئیس بند کرتی ہے پھر کیلی کی اور جب وہ میگن کی آئیس بند کرنے لگتی ہے تو ایول اس پر اٹیک کرتا ہے ادھر ڈائلن خود کو مار لیتا ہے جس سے وہ انٹیٹی چلی جاتی ہے سارا میگن کی آنکھیں بند کر دیتی ہے اور ڈاکٹر ازاد ہو کر کو کون سے باہر آ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو کر واپس آئے گا اور بولتے ہیں کہ میری گلتی ہے میں نے اس کے لیے دور اوپن کیا تھا جس پر سارا کہتی ہے کہ ہم دور کے لوگ کو چینج کر دیتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایول نے ڈاکٹر اور اس کے چیمبر کو یوز کیا تھا انڈ کے سین میں سارا ڈاکٹر کو چیمبر میں لیٹا کر انہیں تھیرپی دے رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے